مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے ہمارے اور آپ کے سامنے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جو بہت ہی بڑا برکت والا اور عظیم اور شان مہینہ ہے جسے ہم تمام مہینوں میں سے افضل ترین مہینہ کہتے ہیں اس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوئی وہ قرآن دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اگر ہمارے اور آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو ہم اور آپ اس کا کیسے استقبال کرتے ہیں کیسے اکرام کرتے ہیں آج ہمارے اور آپ کے سامنے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ہم اور آپ کیسے اکرام اور استقبال کرنا چاہیے قرآن کریم کی آیت ہے اے ایمان والو تم پر اس طرح روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح پہلی امتوں پر کیا گیا تھا اور کہ تم تقوی کرنے والے اور پریزگار ہو جاؤ یعنی اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا مہینہ ہے اللہ کو ہم کیسے راضی کرے کیسے ہم اللہ کو خوش کرے یعنی مکمل طور پر اپنی نفس کو خابو میں کر کے اپنی منمانی زندگی کو چھوڑ کر اپنے رب کو کیسے راضی کرے کیسے راضی کرے اس کے طریقے پر کیسے چلے یہ اس کا مہینہ ہے روزہ ہمارے لئے روزہ ہمارے جسم کا روزہ ہے روزہ رکھنے والا کبھی جھوٹ نہیں بولتا روزہ رکھنے والا کبھی گیبت حرام نہیں خاتا روزہ رکھنے والا کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا روزہ رکھنے والا کبھی گیبت نہیں کرتا روزہ رکھنے والا کبھی سوت کا کاروبار نہیں کرتا روزہ رکھنے والا کبھی پڑوسی کا دل نہیں دکاتا حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے تروایت ہے کہ حضورﷺ کا ارشاد ہے روزہ ڈھال ہے گناہوں سے افاظت کے لیے جہانم کی خلاصی کے لیے یہ استقبال رمضان یہ استقبال رمضان ہمارے اور آپ کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچ کر جنت میں جانے کے لیے جنت میں جانے کے لیے اس رمضان میں بڑھ چڑھ کر بڑھ چڑھ کر اپنے رب کو بنوالے اپنے رب کو بنوالے تاکہ ہماری اور آپ کی کامیہ بھی ہو خوران کریم کے آیت ہیں شہر الرمضان اللہ جی شہر الرمضان اللہ جی فیہ القرآن فی قرآن فدل للناس ترجمہ یہ رمضان او مہینہ ہے رمضان او مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو سراسس جو سراسس ہدایت ہے جو ہدایت لوگوں کے لیے ہے حدیث پاک کا مخفوم ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبرائیل علیہ وسلم سے قرآن پیش کرتے تھے یعنی قرآن سناتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب ہم رمضان کی پہلی تاریخ ہو پہلی رات ہوئے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور سرکاس شیطانوں کو جگڑ لیا جاتا ہے جبکہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اعلان کرتا ہے اور خیر کے طالب میں آگے پڑ خیر کے طالب میں آگے پڑ اور اللہ تعالیٰ بیشمار لوگوں کو بیشمار لوگوں کو جہنم سے خلاصی کر کے خلاصی عطا فرماتے ہیں اور ایسا ہر رات کو ہوتا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر الدعوانا ان الحمدللہ ورب العالمین تفق موسیقی موسیقی